بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ عزیز خلالانہ حاضر وماکن اللہ مقردینہ و انہا اللہ ربنا اللہ منقالبون تمام ویورکو تمام پیارے دوست جو اس وقت میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں سب کو السلام علیکم دوستو آج کا موٹو علاق بہت سپیشل ہونے والا ہے آج میں اس وقت کنال اور پہ جا رہا ہوں تو آج ایک سپیشل ڈے تھا دوستو صاحب سے میں لہور جا رہا ہوں تو انشاءاللہ آپ دوستو کو بھی جوئی نبو ساتھ ساتھ انجوائے کرائیں گے ایک بہت زبردست آج کا دن ہے آج اچھلو چودہ گستہ آزادی کا دن ہے تو میرا پروگرام کچھ دوستو کے ساتھ جانا کو بناتا ہوں لہور میں جانے کا باکی دوستو آگے نکل گئے ہیں میں اصل میں تھوڑا فرہ لیٹ ہو گیا ہوں تو اس لئے مجھے اس وقت پر دورانہ تکیم بنا لے جانا پڑ گیا ہے تو وہ دوست آگے نکل گئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم آگے جا کے آپ پر انتظار کر لیتے ہیں اس سفر کو جاری رکھیں گے تو اس وقت تقریباً میں فیصلہ باز سے نکلنے والا ہوں کنال روڈ پہ ہوں انشاءاللہ براستہ جی ٹی روڈ لاہور جانا ہے میرے چینل پہ نئے آنے والے جو نئے دوست ہیں ان سے ریکیسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور میری ویڈیو کو لازمی دیکھیں اگر کہیں کمی کتاہی آپ لوگوں کو آپ دوستوں کو نظر آتی ہے تو مجھے ضرور ہو گئے اس کے بارے میں بتائیں میری کوشش ہے کہ آپ کو اچھی سے اچھی ویڈیو بنا کر دکھاؤں باکہ اگر کمی کتاہی رائے جائے تو آپ دوستوں سے ریکیسٹ ہے کہ ضرور اپنی رائے سے آگا کریں چیپ فرینڈ ابھی ہم جو ہے نا مین لاہور روڈ پہ ہم چڑ چکے ہیں اور اس وقت ہم ٹول پلازہ جو ہے نا وہ خوڑیاں والا ٹول پلازہ کراس کر رہے ہیں تو کیا ہی مزہ ہے یار بندہ جو ہے نا وہ بغیر ٹول پلازے دیئے گزر جائے بائیک والوں کو کتنا مزہ ہے گاڑیاں تو ٹول پلازے کے اوپر جو ہے نا وہ لائنیں لگ جاتی ہیں جب راش ہو تو اور بائیک والے جو ہوتے ہیں وہ آرام سے جو ہے نا وہ گزر جاتے ہیں ان کو کوئی پریشانی نہیں آتی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تو ابھی ابھی تقریبا ہم جو ہے نا وہ گزر چکے ہیں ٹول پلازہ کھوڑیاں والا تو انشاءاللہ امید ہے کہ جو ہے نا وہ مارا یہ سفر دو سے ڈھائی گنٹے میں کمپلیٹ ہو جائے گا موسم بھی آج بس ملا جلا ہے آپ اپس بنا ہی ہے اور دوک نہیں ہے کتنی زیادہ بادل بنے ہوئے ہیں لیکن ساتھ ساتھ حافظ بھی گئے تو دیکھئے یہ بادل جو آنا وہ کیا رنگ دکھاتے ہیں ہمیں ہو میرے بارش ہوتی ہے یا ایسے ہی جو آنا وہ سارا دن حافظ ہی بنا رہے گا برہال سفر ہمارا جاری اور ساری ہے تو کھوڑیاں والا تقریبا ہم پہنچنے والے ہیں بس کھوڑا اسے دیر میں اپنے کھوڑیاں والا پہنچ جانا ہے جی دوستو ابھی ہم جو ہےنا وہ شاہ کوٹ ٹول پلازا پہ آ چکے ہیں یہ یہ سامنے ہی ٹول پلازا یہ اب دوسرا ٹول پلازا ہم کراس کرنے لگے ہیں تو پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ یار دیکھو کتنی سہولت ہے موٹر بائک کے لئے کہ ہم یہاں سے فری میں گزر رہے ہیں اور لوگ یہاں پہ پیسے دے کے گزر رہے ہیں اس وقت تو تقریبا ہم فیصل آباد سے کوئی پچیس تیس کلومیٹر سفر گا چکے ہیں آگے شاہ کوٹ آرہا بلکل جو ہے نا وہ ایک ڈیڑھ کلومیٹر کے فاسرے پہ شاہ کوٹ ہے تو تقریبا آگے سو کلومیٹر نا وہ لاہور کا سن پر بانکی رہے گیا تو ابھی ہم جو ہے نا وہ مانا والا ابھی ہم بڑا مانا والا کراس کر چکے ہیں یہ ایک نا آگے پامپ ہے ٹوڈل کا پامپ ہے تو پیٹرول ڈلوانا تھا میں نے نہیں کنفرمتا کہ کتنا پیٹرول ہے تو میں نے سوچا کہ جو ہے نا وہ پیٹرول ڈلوال لیتے ہیں تو اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ جو ہے نا وہ آگے چلتے ہیں جی دوستو ہم پیٹرول جو ہے نا وہ میں نے ڈلوالیا ہے تو یہ مانا والا سے آگے جو ہے نا وہ تقریبا کوئی مانا والا سے نکل کے تین چار کلومیٹران کے پیٹرول پامپ ہوتا ہے ٹوٹل کا وہاں سے جو ہے نا وہ میں نے پیٹرول ڈلوائیا ہے تقریبا ساڑھے پانچ لیٹر پیٹرول ڈلوالا ہے ٹینکی فل کروائی ہے اب جو ہے نا وہ تقریبا کوئی چالیس پچاس ساٹھ کلومیٹر سفر کریں گے یا یا اس سے تھوڑا سا زیادہ کریں گے تو دوبارہ پیٹرول ڈلوائیں گے اور دیکھیں گے کہ کتنا جو ہے نا وہ ہمارا جو ہے نا وہ مائلیج ہوا ہے تو میرے ایکچلی جو ہے نا وہ بائیک کی جو میٹر ہے نا سپیڈو میٹر وہ خراب ہوئی اس پر پتہ نہیں چلتا جو ہے نا وہ کتنے کلومیٹر سفر کر لیا تو ابھی ہم جو ہے نا وہ یہ تیسرا ٹول پلازا جو ہے نا وہ کراس کر رہے ہیں تو میں ایکچلی کافی عرصے بعد جو ہے نا وہ لاہور کی طرف جا رہا ہوں مجھے کنفرم نہیں ہے کہ ٹول پلازے آپے کتنے ہیں تو وہی بات ہوئی کہ آگے یہ بورڈ آرہا جو ہے نا وہ اس پر لکھتا ہوا ہے لاہور چونسٹھ کلومیٹر تو میں نے ابھی جو ہے نا وہ تقریباً پانچ سو میٹر پہلے بکایا تھا کہ تقریباً لاہور جہاں سے پین سٹھ کلومیٹر جو ہے نا وہ رہ گیا ہے کیونکہ میرا آئیڈیا تھا جب مانا مانا کراس کر رہے تھے تو تب وہاں پہ لکھا گیا تھا کہ ستھر کلومیٹر کا بورڈ لگا گیا کہ لاہور کا تو تقریباً چار سے پانچ کلومیٹر سفر کیا تو تب جا کے جو ہے نا آگے پیٹال پامپ آیا تو اس سے ہم نے پیٹال گلوایا میرا آئیڈیا تھا کہ آگے پیٹی بن پین سوٹھ کلومیٹر کا سفر رہ گیا ہے جی اس وقت ہم فیروز پروڈوان سے گزر رہے ہیں تو ٹائم جو ہے نا وہ تقریباً میرا خیال ہے کہ بارہ سے اوپر ہو گا جی دوستو ابھی شیخوپورا بائی پاس سے ہم جو ہے نا وہ مڑ گئے ہیں شیخوپورا آگے شیخوپورا کی طرف ہے نہیں گئے تو شیخوپورا سے جو بائی پاس ہے لاہور کی طرف مڑ گا تو ہم نے اس طرف سے ہے نا وہ کراس کر لیا ہم لاہور میں پہنچ چکے ہیں اس وقت ہم تقریباً جو ہے نا وہ شہدرہ کراس کر رہے ہیں اور آگے آرہا یہ راوی پل ہے تو راوی پل جو ہی ہم کریں گے کراس آگے آگے آنا ہے جو ہی ہم راوی پل کراس کریں گے تو آگے آئے گا رنگ روڈ رنگ روڈ کے ساتھ ہی ایک سرویس روڈ ہے ہم نکلیں گے باگا بارڈر کی طرف تو ابھی ہم ٹول پلازہ کراس کرنے لگے ہیں راوی پل کا تو راوی پل کا جو ہے نا وہ ہم کراس کر کے گرمی اچھی خاصی ہو چکی ہے اچھی خاصی ہو چکی ہے اور بہت زیادہ جو ہے نا وہ حبس بنا ہوا ہے جو بادل بنے ہوئے تھے وہ ہٹ چکے ہیں اوپر سے دوب بھی ہے اور حبس بھی ہے تو ہم یہ ٹول پلازہ جو ہے نا وہ گزر چکے ہیں راوی پل کا اب تقریبا ہم راوی پل کے اوپر ہیں تو راش لاہور میں تو آج خاصا ہے خاص طور پر مرسیکلوں کا کیونکہ آج چودہ گست ہے اور سب لڑکے جو ہیں نا میرے جیسے نوجوان جو گھر سے بھی لے ہیں پھارے گا وہ آج چودہ گست میں نا رہے ہیں مرسیکلوں پر توتیاں نگارے لگا کے جیسے تو لاہور میں اوپر آل راش ہی ہوتا ہے لیکن کچھ جو مقصوص دن ہوتے ہیں نا جو تہوار ہوتے ہیں تو ان تہواروں میں موسٹلی کیونکہ اکثر لوگ بائیک وغیرہ پر نکلتے ہیں تو اس طرح جو ہے نا ابھی یہ ساتھ ہی رنگ روڈ شروع ہو رہا ہے لیکن چونکہ ہمارے پاس بائیک ہے تو بائیک کو جو ہے نا وہ رنگ روڈ کے اوپر نہیں جانے دیتے ہمیں اس کے ساتھ ساتھ جانا وہ سرویس روڈ ہے اس کے ساتھ جانا پڑے گا تو ابھی ہم سرویس روڈ کی طرف مڑتے ہیں تو تقریباً یہ ہمارا دو گھنٹے کا سفر رہا ہے ہم جو ہے نا وہ بڑے سکون سے ہیزی ماحول سے آئے ہیں ہم نے جو ہے نا وہ زیادہ اتنا جو ہے نا وہ نا بائیک کو بگایا ہے کہ ہم بگا کے جو ہے نا وہ جلدی جلدی پہنچے اس وقت تقریباً ایک بجنے والا ہے تو ابھی ہم جو ہے نا وہ تھوڑا سا یہاں سے راستہ بھی پوچھ لیتے ہیں کہ کس طرف جو ہے نا ہم نکلیں میرا خیال ہے کہ جو ہے نا یہ یہ ہی روڈ ہے سرویس روڈ جو کہ جو آگے جائے گا جی فرینڈ ہے تو ابھی ابھی بابا جی سے ایک رکشے والے بابا جی تھے وہ ہوتی ہی نہایت جو ہے نا وہ مخلص انسان لگ رہے تھے ان سے راستے کا بوچھا تو انہوں نے مراتا گائیڈ کیا ہے ایکچلی لاہور میں آئے ہوئے پاپی افسا ہو گیا ویسا تو لاہور آتے جاتے رہے ہیں لیکن یہ فرس ٹیم ہے بائیک پہ جو نا یہاں کا جو نا لوکل یہ نہیں آپ یہ سمجھ رہے کہ جو ادھر کا لوکل سفر ہے اندھر کا شہر کا یہ میں فرس ٹیم جائے نا وہ بائیک پہ کر رہا ہوں اس لئے اتنا مجھے راستوں کا پتہ نہیں ہے تو بابا جی سے میں نے پوچھا ہے انہوں نے بتایا کہ ابھی یہاں جو راستہ انہوں نے بتایا اس کے ساب سے انہوں نے کہا کہ آپ پہلے دروگا جائیں تو دروگا سے آکے جلو پار کی طرف سے ہوتے ہوئے آپ جو اینا وہ پاکا بائٹر کی طرف جائیں گے تو ایک دو راستوں میں آکے پیچھے مرنا پڑا وہاں تو ہی تھوڑا سا بھی جو اینا وہ لوگوں سے پوچھنا پڑا تو خیر کچھ لوگ بتا دیتے ہیں صحیح راستہ کچھ کہتے ہیں کہ یار یہ تو اس کو تو اور ہی کسی راستے پہ لگائیں تو خیر بزرگ بندے تھے انہوں نے جائنا ہوگا چطرے سے گائیڈ کیا بتا دیا تو اب ہم مزید تھوڑا سا آکے جا کے کچھ پوچھتے ہیں کسی دوست سے کس کوئی اچھا بندہ جو میں گائیڈ کرنے والا ہوگا تو کہتے ہیں کہ جس طرف آپ پہلے دفعہ جا رہے ہیں نہ جانے کا تائم جو اینا وہ کچھ زیادہ ہی لگ جاتا ہے کیونکہ پتہ نہیں ہوتا تو پھر جو اینا وہ پوچھ پوچھ کے جانا پڑتا ہے تو انشاءاللہ واپسی پہ جو اینا وہ سفر آسان ہو جاتا ہے لیکن ابھی یہاں پہ جو اینا وہ اسی سے جو اینا وہ پوچھتے ہیں تو پھر اگلا سفر ہم جو اینا وہ سٹارٹ کریں گے ہاں جی دوستو ابھی جو اینا وہ واقعہ باٹر جو اینا وہ ہم نو کلومیٹر پیچھے ہیں تو پھر پندرہ سے بیس منٹ جو اینا وہ لگ جائیں گے کیونکہ سٹی ایریا سے گزر رہے ہیں تو ظاہر راش زیادہ ہے اس وقت سے تھوڑا سا احتیاط سے جانا پڑے گا کیونکہ آج دن بھی کچھ ایسا ہے کہ لڑکے جو اینا وہ بائکیں بگا رہے ہیں چلا رہے ہیں وہ بھی اسی طرف جا رہے ہیں تو بہت ہی زیادہ جو لڑکے جو ایسے ہیں کہ وہ کیا نہیں کرتے خیال نہیں رہتے تو یہاں پینا خود ہی اپنا بچاؤ کرنا پڑتا ہے اس لیے جو انا وہ میں نہیں جاتا کہ کوئی ایسی ویسی کچھ بات ہو کوئی خادثہ ہو خدا نہ کرے پھر پیاس سے چلنا چاہیے ایسا میں تقریبا لاہور ہم گو گھنڈے میں پہنچ گئے تھے لیکن چونکہ بائک میں فرس ٹیم جو اینا ادھر تور کر رہا ہوں لاہور کا انٹر سیٹی کا تو ایتنا راستوں کا پتہ نہیں تھا تو اس رجی سے راستوں کا پوچھ پوچھ کے آنا تھا تو کھڑا ٹائم لاک گیا جی دوستو ہم لاہور پہنچ چکے ہیں تقریبا واقع بارٹر سے آئے ساتھ آٹھ کلومیٹر جائے وہ پیچھے ہیں انشاءاللہ پندر سے بیس منٹ تک واقع بارٹر پہنچ جانا ہے آج کا موٹو ویڈاک جو ہے یہاں بھی کم سے ختم آپ لوگوں کو اگر میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے آج کا موٹو ویڈاک مسند آیا ہے تو پلیز پلیز ویڈیو کو لائک کرنا میرے چینل کو سبسکرائب کرنا خاص طور پر جو نئے آنے والے دوست ہیں ان سے ریکسٹ ہیں وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ مجھے میرے بیل آئیک اون کو بھی پریس کر کے آج نوٹوکیشن پر پریس کریں تاکہ آپ کو میری ہر ویڈیو کا نوٹوکیشن پر ملتا رہے تو آپ دو خصو کا جانا وہ بہت شکل دیا آپ لوگوں نے ٹائم دیا آپ کی رائے آپ میرے لئے پائی سے مفتر ہوگی آپ مجھے اگاہ کریں پیچھے کمنٹ بوکس میں آپ نے کمنٹ کریں بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بار